بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سوف فیجن سلوشن آئی ٹی کی انڈسٹری کی جانب سے جواز آتا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے قدمی میں دوبارہ آجاہا تھا لازٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ پوسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک پوسٹ آپ لگا سکتے ہیں اپنے سسٹم میں اپنے ویڈ پریس کے ویب سائٹ کے اندر آپ پوسٹ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ آپ اس پوسٹ کو ایڈیٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹریش میں کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں مطلب آپ اس کو ڈلیٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے آپ اس کو ریڈ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے اس کو ایڈٹ بھی کیا تھا مطلب اس کو تبدیل کر کے بھی ہم نے چیک کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی آج ہم اس کے مطلب پوسٹ سے اگلا جو ہے سٹیپ وہ دیکھیں گے کہ پوسٹ کے بعد وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم ورڈ پیس میں یوز کریں گے اپنے ڈیش بورڈ میں سٹیپ بے سٹیپ پوسٹ کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ ہم پوسٹ لگاتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اندر اسی طریقے کے ساتھ پیجز بھی لگائے جاتے ہیں اور وہ پیجز آپ میں سے اکثر لوگ جہاں وہ ان پیجز کے بارے میں اکثر جانتے بھی ہوں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی ویب سائٹ اوپن کریں تو سب سے پہلا جو پیج ہوتا ہے وہ ہوم پیج ہوتا ہے ہوم پیج کے علاوہ فارکزمپل آپ نے کوئی ای سٹور اوپن کیا ہوا ہے ای سٹور میند آپ نے کوئی شاپن سٹور اوپن کیا ہوا ہے فارکزمپل علی ایکسپریس ہے دراس ڈاٹ پی کے ہے اس کے بعد سمان ڈاٹ کوم اور بہت ساری ای سٹورز ہیں جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں گوگل پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ نے ان میں سے کسی کو اوپن کیا ہوتا ہے سب سے پہلا جو پیج ہوتا ہے ان کا وہ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہوم تو ہر کسی پہ ہوتا ہے ایسے بات کر رہا ہوں کہ ای سٹور میں کون کون سے ہوتا ہے ایسٹور میں ہوتا ہے ہوم اس کے بعد شاپ پیج اس کے بعد پروڈکٹ پیج اس کے بعد پروڈکٹ کیٹیکریز کا پیج بنا ہوتا ہے اس کے بعد پروڈکٹ پرائیسز کا پیج بنا ہوتا ہے مطلب اس طرح سے کافی سارے پیج ہو سکتے ہیں میں بھی آپ کو اپنے سسٹم میں وہ دکھاتا بھی ہوں کس طریقے سے ہوتے ہیں ان میں سے ان کے علاوہ آپ کو آج پیجز جس طرح ہم نے پوسٹ کو دیکھا تھا اس کے علاوہ آج ہم پیجز کو دیکھیں گے نیو پیج کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اس پیج کو ایڈٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس پیج کو ڈلیڈ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا انڈڈکشن آپ کو میڈیا لیبریری کا بھی دوں گا میڈیا لیبریری کیا چیز ہوتی ہے میں تھوڑا سا پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر ہم اپنے کمپیوٹر کی سکنین پر جاتے ہیں اور وہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا میڈیا لیبریری کیا چیز ہوتی ہے میڈیا لیبریری کیا چیز ہے جس کے اندر آپ ویڈیو آڈیو اور پکچرز پیکٹوریل فارم کے اندر ڈیٹے کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جب ہم میڈیا کے اندر اس کو رکھ لیں گے اس کو اپلوڈ کر کے رکھ لیں گے پھر ہم اپنے ورڈ پریس کے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں کسی بھی جگہ پر اس میڈیا سے اٹھا کر جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کو ہم اپنے ویب سائٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں لیکن پوسٹ میں بھی آپ میڈیا کو یوز کرتے ہیں پیج کے اندر بھی میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ڈیش بورڈ کا ایک حیصہ ہے اس کی سب کٹیگری اس کے اندر یہ ہوتا ہے اس کا مین فیچر ہے سمجھ لیں مین فیچر ہے اس کا کہ میڈیا اس میں لکھا ہوا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں ٹھیک ہے جس کے بات کر رہا ہوں تو میڈیا اگر ہم کلک کرتے ہیں تو وہ ہمیں لے کے جاتا بھی اپلوڈ کرو اس پر اپلوڈ کی ایک آپشن سے بن کر آجاتی بھی یہاں سے آپ کلک کرو گے اور اپلوڈ ہو جائے گا اپلوڈ کیا ہوگا اس سے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں ویڈیو فائل آڈیو فائل اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو پیکٹوریل فارم یعنی کوئی پکچر وغیرہ بھی اس کے اندر اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ ہماری میڈیا لیبریڈ کے اندر جا کے سیو ہو جائے گا ہم ڈیش بورڈ میں جب پیج پوسٹ یا اس طرح سے کوئی بھی چیز لگائیں گے پھر ہم ان میں سے کسی چیز کو اٹھا کر اپنی ویب سائٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو دو تین چیزوں کا میں نے آپ کو اووروڈ دیا ہے ہم اس کو ابھی اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر کریں گے انشاءاللہ پرفارم کریں گے میں آپ کو لائی پرفارم کر کے دکھاتا ہوں اس میں ہم ایڈیٹنگ کریں گے اس کو ٹریٹ بھی کریں گے پیج کو نیو آئیڈ بھی کریں گے میڈیو لیبریڈ کے اندر کوئی چیزیں ایڈ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پوست کا ایک تھوڑا سا حیثہ باقی تھا جس میں کے اندر ٹیگ کے پوست کے ٹیگ کسی سے لگاتے ہیں کیٹیگریز میں نے بتا دی تھی لیکن آج پھر میں اس کا تھوڑا سا حیثہ دہم کوشش کروں گا یہ جو دو تین سٹیپ میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں وہ آج کے لائیٹر میں کمپیلیٹ رہ جائیں بے شک وہ دس سے بیس منٹ کا بھی جائے گا کوئی بات نہیں ہے آپ کا بھی اور میرا بھی یہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپیلیٹر کے سکرین پر لیکن اس سے پہلے آپ تمام لوگ اسے کوئیسٹ ہے جو ان لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں اور ساتھ فالے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری تمام نئی ویڈیوز آنے والی کا نوٹیفکیشن جائے آپ کو مل جائے اور آپ ان کو دیکھ سکیں کر رہے ہیں یہ کریں گے تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے فیس بک پہ سوفٹیشن سلوشن آئیٹی کی انڈسٹری پیج کا نام سوفٹیشن سلوشن ہے لیکن چینل کا نام سوفٹیشن سلوشن آئیٹی کی انڈسٹری ہے ٹھیک ہے اس کو جوائن بھی کریں اور وہاں پر بھی ہماری ویڈیوز آریلیبل ہیں کوئی اس کی کاؤسٹ نہیں ہے کوئی اس کے پیسے نہیں ہے صرف اس کے چارجز صرف یہی ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایک اچھا لائک دے دیں ٹھیک ہے اور ہمیں شیئر بھی کریں اور یوٹیوب سے ہمیں سبسکرائب لائک شیئر اور بیل کے ایکل پر کلک کریں نوٹیفکیشن آن کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں یہ جن چیزوں کا میں نے آپ خبر بھی دیا ہے ان کو کس طرح کے ساتھ ہم پرفارم کرتے ہیں چلتے ہیں اب ہم اپنے کمپیوٹر کی مین سکرین پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم اپنے ڈیش بورڈ میں کن کن چیزوں کو لاسٹ ٹائم کر چکے ہیں اور کن چیزوں پر آج کا ہمارا فاکس جو ہے ٹھیک ہے تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آج لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پوست میں آل پوست کس طرح کی حصہ نظر آتی ہیں اس میں ایڈ نیو کرنے پر نئی پوست کے طریقے سے ایڈ کی جا سکتی ہے اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے کہ کیٹاگریز جو ہے ٹھیک ہے وہ کس طریقے کے ساتھ ایڈ کی جا سکتی ہے پھر اس کے ساتھ کسی بھی پوست کے ٹائگز کو کس طریقے کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اور ایکچلی ٹائگ ہوتے کے ہیں ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا ایک دفعہ دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں دیکھیں میں آل پوست کے اوپر کلک کرتا ہوں تو کیا چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے دیکھیں میں نے آل پوست پر کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہماری ایک ہی پوست ہے یزمان شیراندیدھرٹی کے نام کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایڈ ایڈ اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں کیوں کہ ایڈ 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 کس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم اس پوست کو ایڈ ایڈ کیسے کر سکتے ہیں اور کیوں کہ ایڈ کیسے کر سکتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایڈ کرنے سے یہ ہمیں دوبارہ ایڈیٹر میں لے کر جاتے ہیں اور کیوں کہ ایڈ کرنے سے کیوں کہ ایڈ تکلک کریں تو یہیں پر یہ مجھے ہمیں کہتا ہے کہ میں اس کو تبدیل کرنا ہے ٹائٹل کرنا ہے یا اس کی ڈسکرپشن کرنا ہے یا اس کی کٹ اگریز کرنا ہے ریسیکل بین کا ایک فولڈر ہوتا ہے آپ اپنے پیسی میں سے جو چیز کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ ریسیکل بین میں سے لے جاتی ہے یہ بھی سمجھنے ریسیکل بین کا ہی ایک فولڈر ہے اور ویو کرنے سے آپ نے جو پوست لگائی ہوتی ہے اس پوست کا ویو ہو جاتا ہے یا سی ویو پیج ہو جاتا ہے یہ ویو پیج پوست ہے اس کے علاقہ یہ آتھر کا نام یہاں پر آتا ہے جس منہ نے یہ پوست لگائی ہوتی ہے یا وہ ایڈمن ہے میں ایڈمن ہوں یوزر اس کا تو اس لیے میرا نام یوزر یہاں پہ آ رہا ہے اس کے علاوہ کٹیگریز بھی ہے اس کی انکٹیگریز ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی کٹیگریز نہ بنائی گی تھی نہ سیلیکٹ کی گی تھی ایڈ دہ ٹائم آ پوسٹ اس کے علاوہ ٹیگز کوئی بھی نہیں لگائے گا تھا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کٹیگریز کیسے بناتے ہیں ٹیگز کیسے لگاتے ہیں یہاں پر ایک چیز میں نے لاسٹر میں آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو دو نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے ایکچری یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ کچھ اس قسم کی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے نا ایک فولڈر سا بنا ہوتا ہے اس پر ٹو رکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یوزر سائٹ سے جا کر بزرٹ کرواتا ہوں پہلے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہاں سے یہ کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکچری دیکھیں یہ ازمان شیراندی دھتی اس کے نیچے یہ پاکستان زندہ باد کا کومنٹس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ دیکھیں ٹو لکھا ہوا ہے ٹو ٹو کومنٹس میں کومنٹس پر کلک کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر آتا ہے یوزر نے کہا تھا نائس رائٹنگ اور پھر یوزر نے ہی اس کو آنسر کیا کہ تھانکس یہ جست میں نے ایک ٹیسٹ لگایا تھا اب ادھر آ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اگر میں ٹو پھے کو کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے کومنٹس میں لے کر جاتا ہے اور وہ ہی دیکھیں پہلے نائس رائٹنگ تھا یہاں پر بھی پہلے نائس رائٹنگ ہے اور یہاں پر یہ تھانکس لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی یہ تھانکس لکھا ہوا ٹھیک ہے اب ہوتا ہے ایچلی آپ تو یہاں پر یہ بھی کہیں گے کہ یہاں پر تو پہلے نائس رائٹنگ ہے اور پھر تھینکس ہے آپ کو پتا ہے کہ جب یوزر سائٹ سے میں ابھی کوئی کمنٹ شورٹ لکھوں گا تو وہ اس یوزر کے نیتے ہے گا لیکن کیونکہ ایڈمن کے لیے وہ ٹاپ پہ ہوگا ٹاپ پہ مطلب کہ ہم نے اس کو فلٹریس دیکھ سے کیا ہوا ہے کہ جو بھی نیا میسج آئے گا وہ ایڈمن کے اوپر آئے گا ایڈمن سائٹ کی لسٹ کے اندر اوپر آئے گا یعنی یہ ڈیٹ وائز ہے ٹائم یہاں دیکھیں پانچ بار چالیس منٹ پہ ہے کمنٹس پھر اس کے بعد فورا پانچ بارکے اکتالیس منٹ پہ ہے اگر یہاں پہ کمنٹس پانچ بارکے انتالیس منٹ پہ ہوتا وہ چالیس کے نیچے ہوتا اوپر نہ جاتا تو اس کا یہ ہے بس اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ اوپر کیوں آ رہا ہے نیچے کیوں آ رہا ہے تو اس کو فلٹر کر کے بھی اٹھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں آل کمنٹس ٹائپ تو یہ اس کی ٹائپس ہے کہ آپ کس قسم کے مطلب ٹائپس کو یہاں پر لگانا چاہتے ہیں اپروپ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک الیدہ میٹر ہے میں آپ کو یہ پھر کسی اور لیکچے میں بتاؤں گا اب ہم پوست پہ دوبارہ چاہتے ہیں تو دوبارہ پوست پہ گئے تو یہ یہاں پہ تھا یہ پبلشد لکھا ہوا ہے ڈیٹ یہ فلان ڈیٹ کو پوست ہے وہ پبلشد ہوئی تھی سولہ تاریخ کو ٹھیک ہے اور اب میں اس کو یہ دیکھیں اگر آپ ہر چیز کا طریقہ ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ طریقے بھی ہیں آپ اس کو اگر پوست پہ کلک کرتے ہو تو یہ سارا کچھ آنے کے بعد اس کی کتنی لسٹ پکونے جاتے ہیں اس کی آر پوست کیونکہ میں نے کیا ہوا تو یہ جیزیں نظر آ رہی ہیں اگر میں ایڈ نیو کرتا ہوں تو میرے ایڈ نیو پوست میں یہ دیکھ کر چلا جائے گا میں یہاں سے نہیں کرتا ہوں میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ایڈ نیو لکھا ہوا ہے ایڈ نیو لکھا ہوا ہے میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ ایڈ نیو پہ کلک کرتا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ایک چیز کو یہ بار بار سمجھاتے ہیں جب میرا مقصد ہی آپ لوگوں کو سمجھانا ہے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ اتنے دیت تک میں چیز کو چھوڑوں نہ جتنے دیت تک آپ کو اتنے دیت تک سمجھیں نہ آجیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی کٹاگریز نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر بھی کٹاگریز نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے کٹاگریز نظر آ رہی ہیں میں اس کو سکپ کرتا ہوں ابھی یہاں پہ اس وقت شو ہوگا جب آپ ایڈ نیو پہ یعنی کہ میں نیو پوسٹ بھی لگانا چاہتا ہوں اور اس کو کسی کٹاگری میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اب آپ پوچھیں گے بھئی کٹاگریز کیسے مطلب پوسٹ کی ہو سکتی ہے بھئی پوسٹ کی کٹاگری بھی ہو سکتی ہے اس کی اگزیمپل میں کچھ اس لیے سے دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ کو دو قسم یا تین قسم یا چار قسم کی پوسٹ کرتے ہیں اور اس لیے پوٹری پوسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک کٹاگری بنا سکتے ہیں پوٹری پوٹری کے نام سے کٹاگری بنائیں اور اس کے اندر کوئی وہ پوٹری لکھنے کے بعد پوست کر دیں تو وہ والی پوسٹ اسی پیج پہ اوپن ہوگی اسی پوست اسی پیج پہ جائے گی جس پیج پہ یہ والی گئی لیکن بس اس کو ایڈمن سائٹ پہ یا آپ کی یوزر سائٹ پہ سیف ایڈمن سائٹ پہ اس کو کٹاگری پوٹری کے اندر سیف کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ایڈوکیشن کے حوالے سے پوست لگاتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر ایک نیو کٹاگری آئیڈ کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ میں یہاں پر کٹاگری آئیڈ کروں میں آپ کو ادھر سے بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں پر اگر میں کٹاگری پر کلک کرتا ہوں دیکھوں تو دیکھیں یہاں پر یہ بھی وہی چیز ہے یہ دیکھیں یہاں پر اگر میں کٹاگری آئیڈ لکھ دیتا ہوں تو دیکھنا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر کٹاگری شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو میں یہاں پر یہی لکھ دیتا ہوں ایڈوکیشن وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے وہاں پر رن ٹائم انویرمنٹ میں مطلب آپ پوسٹ بھی ایڈ کر رہتے ہیں ساتھ ہی ایک نیو کٹاگری بنا کر اس کے اندر بھی آپ اسی وقت ایڈ کر سکتے ہیں اپنے کچھ پوسٹ کو جس کو لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت یہاں پہ آپ ایک ہی دفعہ پہ ایک ہی دفعہ میں دو تین کٹاگریز بنا لیں جس طرح کی آپ کو ضرورت ہے اپنے نیٹ کے مطابق اور پھر ان کو ایک ہی دفعہ پوسٹ کر لیں کٹاگریز کو اور جو جو پوسٹ آپ نے لگانی ہوتی اس وقت اس لسٹ میں سے اس کٹاگری کو چوز کہتے لگا لیے اس مقصد پہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی یو ایڈوکیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس پوسٹ کے لیے بنانے میں اس کو فی الحال سکیپ کرتا ہوں میں آپ کو یہ کسی وقت بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کیوں ضروری ہے اس مقصد کے لیے اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پرمنٹ کیٹاگریز تو یہاں سے ان کیٹاگریز ہے یہ نان اس کو نان ہی رکھیں گے آپ کیونکہ اب ہم اس کو پرمنٹ کیٹاگری بنا رہے ہیں ڈسکرپشن میں جائیں گے تو یہاں پہ میں نے ٹائٹل میں لکھا ہوا اس کا نیم ایڈوکیشن تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھنا یہاں پہ آپ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کچھ ٹیلس کا ہوں تو اس کیٹاگریز ہے تو اس کیٹاگریز ہے تو اس کیٹاگریز ہے جیسے ہم وہاں پہ کرتے تھے جیسے ہی سیم یہاں پر بھی ہے ہم اس کو ایڈوکی ایڈوکی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک اور یہاں پر جو ہے وہ کچھ ایڈ کرتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں یہاں پہ پویٹری ہی ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے پویٹری آ گیا اس کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے پاکستہ پہ پویٹری اور کٹیگری ایڈ کرتا ہوں اب میں اس کو کرتا ہوں میں آل پوسٹ پہ سوری چلیں میں آل پوسٹ پہ آ گئی یہاں پہ میں ایڈ نیو کرتا ہوں میں ایک پوسٹ لگانا چاہتا ہوں لگانی کس کیٹاگری ہے وہ بات کی بات ہے جو میں نے ابھی ابھی ایڈ کیا ہائی ہیں کہ وہ کٹیگری پر ایا بیٹری یہ دیکھیں یہ کٹیگریز ہیں آن لمس�وں میں آپ کو دیکھا تھا اس میں لاشتاف کی بالمچال جو آپشانی کی ایک میرے صورت میں他們 دو آپشنیں مزید آ چکی ہیں ایڈیوکیشن کی بھی اور پویٹری کی بھی ایڈیوکی آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اپننگ کٹیگریز کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اب میں یہاں پارک لکھتا ہوں تو میں اب آپ کو ایک نئی پوسٹ جو ہے ایڈ کر کے دکھاتا ہوں پھر ہم اس کٹیگریز کو بھی سیلیکٹ کریں گے جس کٹیگریز میں ہم ایک اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھا آور سیل پویٹری فار ایڈیمپل ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کی ڈسکرپشن دوں گا میں جاتا ہوں کہ میں کوئی اردو کے اندر یہاں پہ لکھوں تو میں یہاں پہ کوئی شیئر لکھتا ہوں اردو میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں کچھ لکھ رہا ہوں میں لکھوں گا سوری یہاں پہ پیش بھی دینی تھی آپ کو پتا ہے کہ کردو تھوڑا سا مشکل ہے انگلیج سے لکھنے میں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہے گنگرو بان کے سینے اندر گنگرو بان کے سینے اندر پنجابی کے شیئر ہے ٹھیک ہے گنگرو بان کے سینے اندر ٹھیک ہے تو یاد یاد تیری میں نچ دی بیٹھی کیسا لگا شیئرہ بھو کو گنگرو بان کے سینے اندر یاد تیری میں نچ دی بیٹھی ٹھیک تو یہ تھی ہماری یعنی کہ جو میں نے پویٹری لکھی اس کی ٹھیک ہے اس کے کچھ نفاظ تھے اب میں اس کو یہاں سے ڈاکومنٹ پہ جاتا ہوں اور پویٹری کی کیٹیگری کو سیلیکٹ کروں گا ایڈوکیشن کی اس وقت کریں گے جب آپ ایڈوکیشن لیٹڈ پوٹس لگا رہے ہیں میں پویٹری کو سیلیکٹ کروں گا اور اس میں اس کے نیچے ہے میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائی دیتا ہوں اس کے نیچے پہلے آپ اس کو لینگیج کچھ انکار لیں اس کے پاس یہاں پر ٹیگز لکھتا اور ٹیگز آپ کو یہاں پر بھی ٹیگ نظر آئے گا یہ دیکھیں ٹیگ نظر آئے گا ایڈو ٹیگ چلے میں یہاں پر ٹیگ آئے گا میں یہاں پر لکھتا ہوں پاک پویٹری اور انٹرکا بٹن پرس جو ہی میں انٹرکا بٹن پرس کیا دیکھیں یہ ایک ٹیگ بن گیا ہے یہاں پر میں اور لکھتا ہوں میں کیا ہوں یہاں پر لولی پویٹری ٹیگ ٹیگ بن گیا اب میرا خیال آپ کو سمجھ آگئے ہوئی یہ ٹیگ کیا چیز ہے آپ جو پوسٹ جس پوسٹ کو آپ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کچھ سے لیٹری یہاں پر کی ورڈز لکھیں گے ٹیگ ہے ٹیگ ان کو کہتے ہیں کی ورڈز ہم لگائیں گے ان ٹیگ کی مدد سے آپ کی پوسٹ کو گوگل پر سرک کیا جا سکتا ہے کوئی بندہ یہاں پر آتا ہے گوگل پر آتا ہے وہ یہاں پر آکے لکھتا ہے جی پاکستانی پویٹری تو اگر آپ کی پوسٹ یا آپ کی سائٹ جو ہے وہ رینک ہو چکی ہوگی تو آپ بیسا آپ کی وہ پویٹری جو ہے گوگل کے ایک ہزارویں پیچ پر ہو اس میں آئے گی ضرور چونکہ ہم نے اس کا ٹیگ ایڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ اپنی طرف سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ ایک اور بھی ہے اس کا طریقہ کار کہ آپ گوگل کی ورڈ پلینر یوز کریں اس کے اندر میں آپ کو یہ کر کے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی چیز جو ہے گوگل کی ورڈ پلینر یہاں پر میں کلک کرتا ہوں ابھی دیکھیں کس طریقے کے ساتھ ٹیگ نکلتے ہیں میں آپ کو ٹیگ نکالنے کا طریقہ بتائی دیتا ہوں حالانکہ یہ ایک لگ ویڈیو بنتی ہے اس کی پوری کی پوری یہ ایک لگ ٹاسک ہے جسٹ آپ لوگوں سے یہ دیکھیں یہ گوگل کی ورڈ گوگل کی ورڈ ٹول ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر ورڈ پلینر سیکھو اور انٹر سرچ پر کلک کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ کتنے زیادہ کی ورڈ آئیں گے میں ان کو دیکھیں آپ کے سامنے کاپی کر کے پیش کرو گا وہیں پہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے اب یہ سرچنگ ہو رہی ہے یہ آپ کو جو نظر آرہے ہیں ورڈ پریس ٹولز ٹیم یہ پہلے والے ہیں جو آرڈی یہاں پر سرچ تو اس پہ بھی دیکھتے ہیں گوگل پہ بھی کوئی اس میں شو کرواتا ہے ابھی سرچنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اتنی دیت تک میں آپ کو ادھر لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی پویٹری لولی پویٹری ہوگی سیڈ پویٹری ہوگی نیو پویٹری ہوگی پویٹری دوزر انیس ہوگی پویٹری دوزر بیس ہوگی اڈوانس پویٹری ہوگی پنجابی پویٹری اردو پویٹری عربی یہاں پر جو چیز آپ جس طرح کی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ ٹیگز آپ کی پوشت کے ساتھ سیو ہو جائیں گے کیونکہ اب یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے مجھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر آگیا ہے پاکستانی پویٹری پاکستانی پویٹری انگلائش پاکستانی پویٹری ویٹس پاکستانی پویٹری دیکھیں یہ کتنے زیادہ کیورڈ سرچ ہو چکے ہیں پتہ نہیں کیا اس میں لکھا اچھا اب اس کا طریقہ کر ان کو یہاں سے اٹھانے کا ہوں تو ان کو آپ کیا کرتے ہیں اس رات کر لیتے ہیں میں صرف اتنے ہی کروں گا ٹھیکر ٹائم کے حساب سے ان کو سیٹ کرنے بعد یہاں پہ آئیں یہاں پہ لیکھیں ایکسپور ٹو سی ایس وی یا ایکسپور ٹو ایکزل یہ ایکسٹینشنز ہیں آپ اگر ایکزل میں یا اس ٹی ایس وی میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتے تو وہ فائل بن کے آپ کے سامنے آجے گی میں کپی ٹو کلپ بورڈ کروں گا میں یہاں پر کلک کرتا ہوں پھر آتا ہوں ادھر آکے رائٹ کلک کرتا ہوں پوسٹ ٹھیک ہے پاکستانی پویٹری پکچر پویٹری آگئی اوپن کریں اس طرح کی ٹھیک ہے اس میں آکے کنٹرول کلک کر کے اپنے تمام ٹیکس کو اس میں پیس کر لیں اور کنٹرول ایک کر کے ایک ٹیک کو اٹھاتے جائیں ٹھیک ہے اور اس میں آکر پیس کرنے کے بعد انٹر کا بٹن پریس کریں ٹھیک ہے پھر میں کو کر دکھاتے ہوں ایک دو یہ آگیا ٹھیک ہے اس کو پیس کریں ادھر آجائیں ادھر آکے یہاں پر کلک کرنے کے بعد انٹر کا بٹن پریس اس طریقے کے ساتھ ایک کسی ایک کو ایڈ کر لیتا میں اس کو ایڈ کر لیتا ٹھیک رول ایکس اس کو منیمائز کرتے ہیں اور یہاں پر اگر انٹر بٹن پریس تو یہ ٹیگ جو ہیں وہ ایڈ ہوگی اس کے اب میں کیا کرتا ہوں اپنی پوٹری کو پبلش پی کلک کرنے کے جات اس کو پبلش کرتا ہوں یہاں میں لیکھائی پوست اب اس کو یہاں سے کر لیں تاب ٹھیک ہے یہ آرڈی اوپنڈ اس کو ریفریش کر لیں تو ٹاپ پہ آپ کے یہاں پر آئے گی کہ پوست جو ہم نے اب یہاں پر لگائی ہے ٹھیک ہے پبلش نہیں ہوئی کیا مسئلہ ہے جلیں اس کو چھوڑیں یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں پر آئیں اوپن نیو کر دیکھیں آگئی اس میں بھی آئے گی اس میں کیوں نہیں آئی اس کو ریفریش کریں چلیں سم ریزن نہیں آسکی ہوگی اس کو ہم پرنا ہوتا اس کو ریفریش کریں آور سیڈ پوٹری آپ کے سامنے اس کی پوست لگ چکی ہے اور ڈکھا نظر آ رہا ہوگا آپ کے سامنے گنگرود بند کے سینے اندر یاد تیری میں نچ دی تی اس کے بعد وہی ٹیج جو ہم نے لگائے تھے لابلی پوٹری پاک پوٹری پاکستانی پوٹری پاکستانی پوٹری سیٹ اب آپ ان میں سے کسی ایک پر کلک کرتے ہیں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کو پھر پاکستانی پوٹری ہو سکتا آپ کبھی یہی لینک وہاں پر ایڈ ہو جائے زیادہ دیکھیں اور آپ کا یہ پیج زیادہ بیو ہو سکے تو یہ تھا جی اب یہاں پر دیکھیں جو ہم نے ابھی پوست لگائی اس پر لکھا ہوا ہے آور سی پوٹری وہی ٹائٹل جو ہم نے یہاں چلیں اب پوست ہم نے کر دی ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آئے گا اس ہی کسی ساتھ مگر میں بیگ لے گیا پھر آپ کو لنگ گی ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہی والا کٹیگری ہے جو ہم نے اس کے اندر ہم نے اپنے پوست کو ایڈ کیا تھا اور اس سے بعد میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ پہلے باری پوست ہے اس میں یہ لکھا ہوا کٹیگری اس کی نہیں تھی دو کمینٹ سم لے دیکھتا ہوں تو یہاں میں بھی ایک کمینٹ پر پوست کرتا ہوں پھر آپ دکھاتا ہوں کہ وہاں پر بھی میری پوست کا کمینٹ ہے وہ نظر آتی تو میں یہاں پر رکھتا ہوں نائس پویٹری آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھی نائس پویٹری بہت اچھی اپنے پویٹری ایڈ یہ میں پوست پہ کلک کرتا ہوں یہاں پر اس کو ریفریش کرتا ہوں ٹھیک ہے ریفریش کرنے سے ابھی دیکھتے ہیں جی آل پوست پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں میری آور سیڈ پویٹری کے اندر آپ یہاں پر دو تھے اور یہاں پر آپ کو ایک کمنٹ نظر آل آل ہوگا یہ ویلی ٹیک جو ہم نے ایڈ کی تھی اور آل پہلے والے کی آرہی کی تھا نہیں کوئی دی یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کو یہ دیکھیں نائس پویٹری جو ہم نے یہاں پر ایڈ کی تھی وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ابھی اپرو بھی کر سکتا ہوں اپرو بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے میں اس کو ریپلائی کرتا ہوں تو ریپلائی میں یہاں پہ میں لکھتا ہوں آہ تھانکس فار نائس لی تھانکس فار نائس لی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریپلائی پہ میں کلک یہ ویسی ہے جیسے ہم کسی چیز کا دیکھا تو میں نے کہ اس بندے نے میری تعریف کی ہے تو میں اس کو کچھ لکھوں تو میں نے لکھا جی تھانکس فار نائس کی کہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے نائس کا ٹیگ دیا کہ اچھے پوٹر لکھئے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہماری پوسٹ کے اندر چار آل پوسٹ ایڈ نیو کی ٹیگ چار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کی کہ لیں یا پوسٹ کے اندر مجھوز چار تری کی افضل جس کے ساتھ ہم پوسٹ کو ایڈ کہ سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا سا بات تو یہ ہوئی تھی میڈیا اور پیج میڈیا پوسٹ چکے میڈیا اور پیج کے بارے میں تھوڑی سا انفرمیشن دوں گا میڈیا میں نے بتایا تھا ایک لیبریری جس کے اندر ویڈیو آرڈیو یا پکچر سیو کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں میڈیا پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آگیا دی کوئی میڈیا فائل میں محصول نہیں ہوئی میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھ لی کہ drop anywhere and upload یا فائل کو select کر لیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے آپ بتائیں لیے آپ نے اس کندر تو یہاں سے اب میں کوئی ایک فائل جو ہے وہ select کرتا ہوں میں یہاں سے you can see یہاں سے میں کوئی picture جو ہے وہ upload کرتا ہوں اس کے اندر چلے میں اس کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے as you can see uploading will be continue and uploaded will be completed ٹھیک ہے آہ تو یہ upload complete ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہماری لائبری بنتی جائے گی یہاں پر آپ کی اتمام فائل جائیں یہاں پر آتی جائیں ٹھیک ہے آہ میں کیا کرتا ہوں یہ کرنے کے بعد آہ میں واپس چلا جاتا ہوں اور اس کو ختم کر ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں آہ میں واپس پہ جاتا ہوں آہ ایڈ نیو پہ جاتا ہوں تو اس کے بعد میں ایک چیز ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی واقعی ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں پکچرز پہ جاتا ہوں تو میڈیا لیبریری پہ جاتا ہوں میڈیا لیبریری میں یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھانا چاہتا تھا میڈیا لیبری میں وہی فائل ہماری پر پڑی ہوئی ہے جس کو میں نے اس وقت اپلوڈ کیا تو یہ بائی ڈیفرٹ آپ اس کے اندر رن ٹائم انویورمنٹ میں نئی اپلوڈ پہ جا کر پھر یہاں سے کر لیں اگر آپ لوگوں نے بھی تو اس یہاں سے اس کو اٹھا کر سکتے تو میں اس کو نہیں لگانا چاہتا جس آپ کو دکھانا مقصود تھا تو میں اس کو بیک لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر دوبارہ آتے ہیں لیبری لیو کرتا ہوں دوبارہ میں اس پیج پہ دی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر پھر میں ایڈ نیو کرتا ہوں پھر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میری ویڈیو کچھ پڑی ہوئی آپ ویڈیو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آج کے دن جو میں نے آپ کو بتا یا ہے دیکھیں کوئی بھی کام ہے چتنی دن تک کب خود پریکٹس نہیں کریں گے وہ آپ کو نہیں آئے گا تو میں ایک دفعہ دوبارہ سارے کام دھورا دیتا ہوں آپ کی اجازہانی کے لیے سب سے پہلے ہم نے داؤنڈ کیا تھا پھر انسٹال کیا پھر پوسٹ کے بارے انگر پھر کرتے ہم اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا میڈیا لیبری کیا چیز ہیں میڈیا لیبری کے اندر کسی کی ساتھ کھل فائل آپ ویڈیو آڈیو یا پکچر کھر ہیں وہ ایڈ کر کسی پوسٹ کے اندر یا پیج کھر ساتھ ہے پوسٹ کے اندر کسی یا فارم ایسی کچھ چیز یہاں سے لگانا چاہتے یہ میں ایڈ مجھ بھیجاتا ہوں کسی ڈریکٹ اپلوڈ کرنے کے لیے کسی یوٹیوب سے یا کسی اور سے انزرٹ فرام یوئیرل لیٹ کرنے کے لیے میڈیا لیبری اور یہ میری اپلوڈنگ فائل اور یہاں پر اپلوڈڈ فائل جو میں پڑی ہو گئے میں کو ڈریکٹ یہاں سے اٹھا کرتا ہوں تو یہی فائل یہ میڈیا کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپلوڈ فائل کو یوز گا سکتے ہیں پوسٹ کے انگر پیج کیا ہوتے ہیں کمینٹ کو کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے برائے مہربانی ہم بڑی کاوش سے آپ کے لئے اتنا اچھا نالج لے کھراتے ہیں میننس کرتے ہیں ہم لوگ بھی اور آپ لوگ بھی میننس کر رہے ہیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور آپ کے دوستوں کے بھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی